بائیو میڈیکل اردو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم طبیع آلات کی برقی حفاظت کے بارے میں جانیں گے اس سیریز کو ہم تین حصوں میں چھپائیں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ برقی حفاظت کے میارات اور استلاحات کیا ہے آئیے بجلی کے حفاظتی میارات کے بارے میں جانتے ہیں طبیع آلات کی فعالیت اور حفاظت کی توسیق کرنے کے لیے سب سے پہلے ریاستہ متحدہ یورپی ممالک اور دنیا کے دیگر حصوں میں برقی حفاظت کے میارات قائم کیے گئے ہیں میارات پیمائش اور پروٹوکول میں مختلف ہیں بین الاقوامی تنظیم برائے میاری کاری آئیسو اور بین الاقوامی الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن آئیسی کی یورپ میں مقیم تنظیم عالمی تجارتی تنظیم کے ساتھ شراکت میں دنیا بھر میں میارات فراہم کرتی ہیں ان میں الیکٹرو میڈیکل آلات کے میارات شامل ہیں طبی آلات کے لیے عمومی اور مخصوص میارات ہیں الیکٹریکل سیفٹی آئیسی، آمی، نینانوے طبی آلات کے لیے بنیادی میار آئیسی ساٹھ ہے ایک الیکٹرک شاک کے خطرات سے تحفظ کے لیے عمومی تقاضوں کا احطہ کیا گیا ہے یعنی سی ساٹھ پہلے اس میار میں ہر آلے کی ایک کلاس ہوتی ہے کلاس ایک کا لائیو حصہ بنیادی مسلیت اور حفاظتی ارت کلاس سے ڈھکا ہوا حصہ جو ڈبل آ مضبوط مسلیت کلاس آئی پی اندرونی بجلی کی فراہمی کے ذریعے یہ ہاتھا کرتا ہے دوسرا ہر مریض کا لگایا ہوا حصہ آ مریض کا سیسا ایک قسم کا ہوتا ہے بی مریض اپلائیڈ پاور ارث ٹائپ بی ایف مریض لگائی جانے والی فلوٹنگ سطح کنڈکٹر کی قسم سی ایف مریض کا اطلاق شدہ حصہ دل کے ساتھ برا راست رابطے میں استعمال کے لیے تیرتا ہے اور رسو کی پیمائش کی حد آلات کی اقسام اور پیمائش کے لیے تیار کی گئی ہے ان میں ان سی نارمل کنڈیشنز ایس ایف سی سنگل فال کنڈیشنز شامل ہیں جو کہ سی ساٹھ چھے بج کر ایک منٹ میں استعمال کی گئی استلاحات ہیں حفاظتی ارث ریسٹنس ارث لیکیج کرنٹ ٹیچ موجودہ سابقہ انکلوزر لیکیج موجودہ مریض کا رسو موجودہ مریض کی معاون اپلائیڈ پاورٹ میپ پر کرنٹ منز آئیے کچھ برقی حفاظتی استلاحات کے بارے میں سمجھتے ہیں آئیے معمول کی حالت اور واحد فالٹ کنڈیشنز کے ساتھ شروعات کرتے ہیں برقی حفاظت کے فلسفے کے پیچھے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی ایک غیر معمولی بیرونی حالت کے پیدا ہونے اور کسی خطرے کے خلاف تحفظ کے واحد ذریعہ کے ناکام ہونے کی صورت میں کوئی حفاظتی خطرہ پیدا نہیں ہونا چاہیے ایسی حالتوں کو سنگل فالٹ کنڈیشنز کہا جاتا ہے حفاظتی ارث کنٹینیوٹی حفاظتی ارث کنڈکٹر کی مضاحمت منز پلک پر موجود ارث پن اور آلات کے انکلوجر پر ایک حفاظتی ارث پوائنٹ کے درمیان ماپا جاتا ہے جو پڑنا عام طور پر کسی حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ دو اہم آئے اس طرح کے کسی بھی پوائنٹ کا ٹیسٹ واضح طور پر صرف کلاس ایک کے آلات کی مسلیت کے ٹیسٹوں پر لاغو ہوتا ہے آئی سی چھے سو چھے سفر اے ایک میڈیکل الیکٹریکل آلات کی تعمیل دو کے پرزوں کی برقی الہدگی کے لیے تصریحات پیش کرتا ہے جس کی بنیادی طور پر جانچ پرتال اور لکیج کرنٹ کی پیمائش سے تصدیق ہوتی ہے تنصیبات پر مزید ٹیسٹ ڈائی الیکٹریک طاقت کے تحت تفصیلی ہے یہ ٹیسٹ ایسے آلات کی جانچ کے لیے اسی ذرائع کا استعمال کرتے ہیں جو نمی کی مخصوص سطح پر پہلے سے مشروط ہیں میار میں بیان کردہ ٹیسٹ قسم کے ٹیسٹ ہیں اور کلاس ایک کے سامان کے لیے زمین کے اخراج کے معمول کے ٹیسٹ کے طور پر استعمال کے لیے موضوع نہیں ہے ارث لکیج کرنٹ کی پیمائش کی جاتی ہے جیسا کہ شکل بارہ میں دکھایا گیا ہے کرنٹ کو منس پولٹی نارمل کے ساتھ ناپا جانا چاہیے اور تجویز کی جاتی ہے کہ زمین کے رسو کرنٹ کو نارمل حالت میں ناپا جائے صرف بہت سے حفاظتی ٹیسٹرز واحد فالٹ کنڈیشن نیوٹرل کنڈکٹر اوپن سرکٹ کے تحت ٹیسٹ کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں یہ انتظام عام طور پر ایک آلہ رسو کرنٹ دیتا ہے ریڈنگ انکلوجر رسو کرنٹ کو آلات کے بے نقاب حصے کے درمیان ماپا جاتا ہے جس کا مقصد حفاظتی طور پر مٹی اور حقیقی زمین نہیں ہے یہ ٹیسٹ کلاس ایک اور کلاس دو کے آلات دونوں پر لاغو ہوتا ہے اور کلاس ایک اور کلاس دو کے لیے نارمل اور ریورسڈ مریض کے لکیج کرنٹ دونوں کے ساتھ مین پولٹی کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے بی اور بی ایف آلات ٹائپ کریں مریض کے رسو کا کرنٹ تمام لاغو راستوں سے ماپا جاتا ہے ایک ہی فنکشن ایک ساتھ جڑا ہوا ہے اور قسم سی ایف آلات کے لیے حقیقی زمین کرنٹ کو باری باری ہر لاغو حصے سے ماپا جاتا ہے اور لکیج کرنٹ کا رسو کسی ایک لگائی جانے والے حصے پر مریض کے معاوین کرنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے مریض کا معاوین کرنٹ کسی ایک مریض کے کنیکشن اور ایک ہی مارڈیویل افنکشن کے دوسرے تمام مریض کنیکشن کے درمیان ماپا جاتا ہے جہاں تمام ممکنہ مجموع کو ایک ساتھ تمام ممکنہ واحد غلطی کی شرائط کے ساتھ جانچا جاتا ہے اس سے لاغو شدہ حصوں پر منس والٹیج لگا کر قابل اعتراض قدر کے مریض کے لکیج کا ڈیٹا کی ایک بہت بڑی مقدار حاصل ہوتی ہے لکیج کرنٹ جو کسی بیرونی ذریعہ سے مریض کے سرکٹس میں بہ جائے گا اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے حالانکہ سفٹی ٹی سٹر عام طور پر اس ٹیسٹ کی کارکردگی کے لیے پیمائش کرنے والے آلے کے ساتھ سیریز میں کرنٹ کو محدود کرنے والے ریز سٹر کو رکھتا ہے جھٹکے کا خطرہ اب بھی موجود ہے اس لیے بہت احتیاط کی جانی چاہیے اگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ لاغو پرزوں پر منس والٹیج لگا کر پیش کیے جانے والے خطرے سے بچا جا سکے یہ اگلی ویڈیو میں الیکٹریکل سفٹی میں استلاحی تریف تھی ہم کلاس اور ان کی تریف کے بارے میں جانیں گے بائیو میڈیکل اردو دیکھنے کے لیے شکریہ چینل کو سبسکراب کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں چینل کو سبسکراب کریں